میرا نام عارفہ سیدہ زہرہ ہے اس ملک میں زیادہ لوگ مجھے عارفہ سیدہ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ مجھے بہت عزیز بھی ہے میں ایک قرآن پاپی استاد ہوں اور استاد میں اس لیے بنی تھی کہ میں زندگی کی طالبیم رہنا چاہتی تھی اور شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ موقع دیا اور میرا یہ یقین ہے کہ قرآن سچا ہے اور پروردگار نے کسی کو کسی سے کم تر نہیں پیدا کیا بہت اچھی بات ہے کہ سال میں ایک دن ہم سنجیدگی سے سوچے ہیں کہ ہم جو ایک تشدد کے عادی ہو گئے ہیں زندگی میں ہی تشدد کرتے ہیں اور عورت اس تشدد کا سب سے آسان نشانہ ہے کیونکہ باقی تشدد کو بہانے چاہیے ہیں طاقت کے منصب کے اپنے اہدے کے اپنے مرتبے کے عورت پر تشدد کرنے کے لیے صرف مرد ہونا کافی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو اور مزید کی بات یہ ہے کہ ستم اس پر معاشرہ کرتا ہے اور اس ستم کا ظلم وہ عورت پر توڑتا ہے سوال ہے عزت کا اگر آپ اپنے ساتھ کے جینے والے کو برابر کی عزت دیں گے کچھ احترام دے سکیں گے اس کو بھی حسن سلوک کے قابل جانیں گے صرف ظلم کے سلوک کے قابل نہ جانیں گے تو معاشرہ کہیں بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس کی امید کم اس لیے نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں سنگین رویے پختہ ہوتے جاتے ہیں ہمارے ہاں تشدد زبان سے لے کے احساس تک پہنچا ہے اور ایک یہ جو عجیب قسم کا کھوکلا سا احساس برطری ہے ہم کو وہ کسی صورت جینے نہیں دیتا ہم کسی کو اپنے برابر نہیں جانتے ہر کوئی ہم سے کم ہے اور مجھے افسوس ہے کہ وہ جو زندگی میں آپ کے ساتھ قدم ملا کے کھڑی ہے آپ کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندوں پر لیے کھڑی ہے اور صرف ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں پورے معاشرے کی خواہشوں کا بوجھ عورت کے کندے پر ہے اس کو اگر آپ ٹی وی پر ڈراموں میں دکھائیں تو زلیل ہوتے دکھائیں زندگی میں اس سے سلوک کریں تو تشدد کا کریں تشدد یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت نہ کر سکیں اور جب عزت نہیں کرتے تو نہ زبان پر لگام رہتی ہے نہ ہاتھ رکتے ہیں اور جب پاس سے حیاء ختم ہو جائے ہم نے سوچا ہے حیاء صرف عورتوں کے لیے ہے حیاء تو اس رویہ کا نام ہے جو زندگی کو احترام سے دیکھتا ہے دنچہ موسیقا